ویلکم ایم ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی جانن میں کراچی میں جو ہے وہ سٹریٹ پاور شو انہوں نے دکھایا سنہ صاحبہ سے یہ پوچھیں گے سنہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف نے کراچی میں حکومتی مضامت کا بھی سامنا کیا رکافتوں کا بھی سامنا کیا لیکن عمران خان کی جیل میں ان کی قید کے خلاف جو ریلی ہے انہوں نے نکالی ہے اس پر کیا کہیں گی سٹریٹ پاور کا شو تو کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کراچی میں میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس بہت ہی لیمیٹڈ چوائسز ہیں اور میرا خیال ہے کہ جو چوائس سر فہرست ہے وہ یہ ہے کہ وہ واپس سٹریٹس میں جائیں اور وہ ووٹر یا وہ کارکن پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ ڈالنے تو لکھلا تھا لیکن سٹریٹس پہ ان کی پروٹیسٹ میں اس طریقے سے پارٹیسپیٹ نہیں کرتا میرا خیال ہے کہ اس کو موبیلائز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ بہتر طریقے سے اندازہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنی پوری کیمپین اعتجازی تحریک شروع کرنی ہے تو اس کے لیے ان کو لوگوں کو موبیلائز کر کے سڑکوں پر لانا ہوگا اگر آپ کو اس الیکشن سے پہلے کہ کچھ ان کے اعتجاز یاد ہو تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ پی ٹی آئی کو یہ درپیش تھا کہ وہ لوگوں کو سڑکوں پر لانے میں ناکام رہے تھے کسی نہ کسی حد تک جو محدود نمبر سڑکوں پر آیا تھا وہ یا تو کراچی سے آیا تھا یا خیبر پختون خاص سے آیا تھا پنجاب نے ان کو صرف پر ریسپونڈ کیا تھا اس معاملے میں کہ کسی بھی قسم کے پروٹیسٹ ریلیز اور اس قسم کی چیزوں میں یہ چار یا پانچ ہزار سے اوپر کا نمبر کروس نہیں کر پاتے تھے سوشل میڈیا کے دعوے اپنی جگہ ہے تجاجی تحریک اور جلسے اپنی جگہ لیکن یہ بات درست ہے کہ لوگوں کو موبیلائز کرنے میں پی ٹی آئی اس طرح کامیاب نہیں ہو سکی تھی تو آئی تنگ اگر پاکستان تحریک انصاف نے کراچی میں بھی یہ انیشیٹیو لیا ہے جو اب ان کو آہستہ آہستہ آل آور پاکستان لینا ہے تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی انڈ سے ان کو شروعات کرنی تھی اور اس کے لیے کراچی کو چنا گیا یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر انٹرنل پولٹیکس پاکستان تحریک انصاف کے اندر بے تہاشا ہیں گروپ بندی بے تہاشا ہے ہم نے کچھ اور سے پہلے عریزیدی صاحب کے سٹیٹ پرز بھی دیکھے تھے لیکن اس قسم کی چیزیں اپنی جگہ لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کا اس ایک سٹیگنٹ ووڈ بینک وہاں پر ضرور موجود ہے جو کہ یود کی صورت میں ہے تو اگر پاکستان تحریک انصاف ایک کے پی اور اگر سندھ میں کراچی کی حد تک بھی اپنے آپ کو ایکٹیف کر لیتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا انیشیٹیو ہوگا خاص طور پر احتجاجی تحریک کے پوائنٹ آف یو سے کیونکہ پنجاب میں ایک بڑی رکاوٹ کی صورت میں ان کو مسلم لیگ نون کا سامنا کرنا پڑا ہے سندھ میں پیپلز پارٹی جو اربن ایریاز ہیں وہاں ویسے ہی بہت بیک اینڈ پر ہے فرنٹ کے اوپر صرف متحدہ قومی مومنٹ ہے جو اس وقت خود انٹرنل مسائل کا شکار ہے جماعت اسلامی اتنی بڑی ریزسٹنس کے طور پر ان کے سامنے موجود نہیں ہے تو اگر یہاں پر سٹیٹ پاور اور یوٹ اینگل کو یہ موبیلائز کر لیتے ہیں تو یہ ان کی بڑی اچیومنٹ ہوگی اور سیکنڈ سٹیٹ پر جس طرح میں چھوٹی سی بات ایٹ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح علی امین گنڈاپور صاحب نے آج سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی میں پورے ملک میں اس قسم کے ورکرز کنمنشن کرواؤں گا جلسے کرواؤں گا کارکونوں کو متحرک کروں گا میں دیکھوں گا مجھے کون روکتا ہے تو ایکچلی صوبائی حکومت کی پاورز کو وہ استعمال کریں گے لیکن وہ بھی وہی سب کچھ کریں گے کہ وہ کے پی کے یوٹ کو موبیلائز کر کے ان کو ایکٹیبلی اب پروٹیسٹوں کی طرف لے کے آئیں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں سے پاکستان تحریک انصاف کو اب اس گورنمنٹ کے خلاف سڑکوں پر آنا ہے ادروائز ان کی پولیٹکس جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی صحیح اچھا وسیم عباس صاحب پاکستان تحریک انصاف جو چھوڑ کر چلے گئے تھے دوبارہ سے بازگشت ہو رہی ہے کہ وہ دوبارہ جوائن کر رہے ہیں پارٹی ایسے وقت میں جب ضرورت ہے پارٹی کو منظم طریقے سے موبیلائز کر لیتی ہے یوت کو اتجاج کرتی ہے کیا سمجھتے ہیں آپ حکومت کے پر کتنا پریشر ڈال پائیں گے یہ بالکل میرے خیال میں ایسا کرنا چاہیے جیسے فواد چودری آج انہیں بڑا اچھا ڈیفنس کیا جو عمران خان صاحب کے دور میں ہیلیکاپٹر یوز ہوا تھا اور اس کے والے سے انہیں جواب دیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ٹوٹر پہ بڑا ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کی طرف سے اور کہا جا رہا ہے کہ جی آپ اصل پی ٹی آئی ہیں اور آپ کو واپس آنا چاہیے تو واپسی کی تو بالکل رہیں ہموار ہیں اور پریشر ڈال سکتی ہے پی ٹی آئی اگر چاہے تو لیکن ایک جگہ ان کو گورنمنٹ مل گئی ہے وہ ابھی تک جو دو ماہ تھے اس میں وہ کمفرٹبل نظر آئے ہیں تو کیا زمنی الیکشن کے بعد اتنا ان کو غصہ آئے گا کہ وہ پریشر ڈالنے شروع کریں گے جبکہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو پارٹی کے اندر ریفٹ بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں شیرف دل مروض صاحب بیسٹر گوہر صاحب ان کے درمیان ہمیشہ سے ریفٹ وہ جو چل رہی ہے ایک پوری بات کے شیرف دل مروض بیان دے دیتے ہیں کچھ ملکوں کے خلاف کچھ دوست مالی کے خلاف پھر بعد میں اس کو واپس رہنا پڑتا ہے تو یہ تھوڑی سی ان فائٹس کی ہیں میرا خیال ہے عمران خان صاحب جب تک باہر نہیں آتے یا پھر کوئی اس طرح کی کال نہیں دیتے مشکل ہوگا موبیلائز کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا دن بدن یہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں وہ ایک مومنٹم ہوتا ہے آٹھ فروری کا مومنٹم تھا اس کے بعد اگر امیڈیٹلی زیادہ موبیلائز کیا جاتا تو شاید ہوتا لیکن اس وقت پارٹی تھوڑا سا مطلب وہ انیشیٹیو نہیں لے پائی اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے اور میرے خیال میں ابھی ایسی کوئی مجھے نہیں صورت نظر آ رہی کہ بہت زیادہ کوئی موبیلائز ہوں گے شاید یہ ایک دو پریس کانفرنسیز ہو گئی ہیں اس کے بعد شاید وہ ہو تو مجھے نہیں لگتا نہ اسٹیٹ پاور ان کے ساتھ ہے اور ابھی جو ہے وہ ورکرز کا جو ٹرینڈ ہے وہ بھی تھوڑا سا مایوسی کا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بہت بڑی کوئی انریسٹریئٹ کر پائیں گے صحیح اچھا عمر باجور کی بات کی تھی خالد جمیل صاحب نے اپنے ہی کارکن کے بھائی سے ہار گئی پاکستان تحریک انصاف آپ کیا سمجھتے ہیں پارٹی پولیسیوں کے وجہ سے پرانے جو ورکر ہیں اس کی قدر نہیں کی گئی میرے خیال سے یہ ایک حوصلہ افضاد چیز ہے اور حوصلہ افضاد چیز یہ ہے کہ پاکستان کے در یہ ایک رواج ہوتا اس طرح سے ہے کہ قیادت یا پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جس کو ہم کھڑا کر دیں گے جس کو ٹکٹ دے دیں گے لوگ اس کو قبول کر لیں گے یہ تحریک انصاف کو ری وزٹ کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے ٹکٹ اس بندے کو دیا جس کو ہلکے کے لوگ نہیں چاہتے تھے آپ نے اس کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا جس کو ہلکے کے لوگ چاہتے تھے اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کا فیصلہ غلط تھا اور ہلکے کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا تو اب جنہوں نے یہ سروے کوئی کیا ہوگا یا عمران خان کو ریپورٹ دی ہوگی ان سے جواب طلبی ہونی چاہیے اور دوسری جانے حوصلہ افضاد چیز یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے اندر وہ ٹھیک ہے وہ کسی جماعت کو پسند کرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ وہ جو ان کے کارکن جیتے ہیں وہ بھی تحریک انصاف میں ہی جائیں گے غالب امکان تو یہی ہے چونکہ ووٹ بیرو نے عمران خان کے نام کے اوپر لیا ہے اور کیمبین بھی تحریک انصاف کے نام کے اوپر کی ہے لیکن یہ پیغام ضرور ایک مصبت پیغام ہے کہ آپ غلط کریں گے آپ غلط ٹکٹ دیں گے جس کو لوگ نہیں چاہتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بے شک آپ اپنے دعویٰ کریں کہ آپ بہت مقبول ہیں اس کے باوجود لوگ آپ کو مصرد کر دیں گے اس کے باوجود لوگ اس کو جو ہیونی کریں گے اسی طرح سے میں آپ کو ایک اور خبر بھی دیتا ہوں اس کو ہم لاہور کے ساتھ بھی لنک کر لیتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے باقی ساری باتیں آپ کے جو اترازات ہیں آپ کے جو شکوک و شبہات ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے سب یہ لوگ کر رہے لیکن آپ کو اپنے گھر میں بھی دیکھنا ہے کہ کیا آپ کی پولنگ ڈی سکیم ٹھیک تھی کیا آپ کی تنظیم نے چیزوں کو موبیلائز کیا یا صرف آپ مقبولیت کے اوپر ہی اور اس بنیاد کے اوپر دے کہ ہماری تو ہوا چلی ہوئی آپ کو یہ وزٹ کرنا پڑے گا اب خبر یہ ہے کہ لاہور میں پاکستان تحریکن صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو یہاں پہ ان کی تنظیم ہے اس کو اثر نو ترتیب دیا جائے گا یا اس کو منظم کیا جائے گا اس لئے کچھ ناموں کے اوپر غور ہو رہا ہے جو صدر لاہور کے طور کے اوپر یا جرل سیکٹی کے طور کے اوپر آ سکتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر لاہور میں جلسہ ہونا ہے آج وہ اشارہ بھی دے رہے تھے عمر ایوب صاحب کہ انہوں نے فیصلہ بعد سے وہ چھے جماعتی الائنس ہے اس کے جلسہ کرنا ہے اس کے بعد جلسہ لاہور میں ہونا ہے لیکن کیا اس جلسے کا اختتام آپ نے اس طرح کرنا ہے جیسے پی ڈی ایم کا جلسہ یہاں پہ ہوا تھا چلیں وہ تو سردی کا موسم تھا دسمبر تھا بہت ساری اس کی وجہات ہو سکتی ہیں یا پھر آپ نے اور آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم کا وہ جلسہ ہوا تھا تو ریدم اور مومنٹم ٹوٹ گیا تھا پی ڈی ایم کا تو اگر آپ نے لاہور میں ہی جلسہ کیا تو وہ ریدم ٹوٹ سکتا ہے لیکن تحریک انصاف کو اپنی تنظیم کے اوپر فوکس کرنا ہے کیونکہ قصور میں ایک سو باتیس کے نظر تحریک انصاف کو بھی تنظیم کے اوپر فوکس کرنا ہے اسامہ حال صاحب آپ کا موقف لوں گی رانہ سنولہ کہتے ہیں کہ عمران خان مضاحمت کی سیاست کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ڈیل پر اگری نہیں کر رہے بانی پی ٹی آئی یقینا جو خبریں آ رہی ہیں ہماری اطلاع تو یہ ہے جو مجھ تک پہنچی ہے میری آج بھی ایک اہم شخصیت سے اس بارے میں بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ انگیجمنٹ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور مختلف لیول پر ہے ڈائریکٹ بھی ہے انڈائریکٹ بھی ہے ابھی وہ خیر خانوں کا گروپ کی بھی بات ہوئی لیکن جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ کل یہ جو سارا کچھ ہوا ہے یہ 21 اپریل کو اس کے بعد اب عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ شاید اور سخت ہو جائے گا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آگیا اگر کوئی امید تھی یا کچھ ہوگا تو اب اس کو ایک بہت بڑا دھچکہ لگا ہے اس کی وجہ سے یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں کہ ایک طرف آپ کہیں گے بات سیدھ کرتے ہیں کچھ بہتر کرتے ہیں ان کا یہ ہے کہ مینڈٹ واپس ہی آجائے وہ واپسی کی بات تو بعد میں ہوگی یہاں تو مزید پہلے سے بھی زیادہ چرانے والا کام ہو گیا ہے دوسرا جو احتجاج کے بھی بات ہو رہی ہے اس میں ارز کر دوں کہ حالیہ تاریخ میں مجھے نہیں یاد کہ کسی اور جماعت نے اس طرح احتجاج کیا ہو اور تسلسل سے کیا ہو اتنی گرفتاریاں دی ہو اتنے لوگ اس طرح سے پکڑے ہو اب تو یہ ہوتا ہے کہ احتجاج کی کال بعد میں ایسے لگتے آتی ہے پولیس پہلے پہنچی ہوتی ہے اور گھروں تک کسی کے کوئی بھی جگہ چادر چار دیواری کا بھی خیال نہیں ہے کوئی شخص اپنے گھر میں بھی کرتا ہے تو اس کو ہی چھوڑا جاتا کاروبار تباہ کر دیا جاتا ہے پنجاب اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی کوئی فصل جو ہے وہ کھڑی کھڑی تباہ ہو گئی کہ اس کو کاٹ نہیں سکتا ہے زلی انتظامین اس پر پابندی لگائے ہوئی تھی تو یہاں تو اتنا ظلم اور جبر ہے تو کس طرح بھی نکلے گا اس میں اگر کچھ لوگ نکل رہے ہیں تو مجھے بتا دیجئے خاج آسف تو خود کیا چکے کہ یہ سو آدمی نہیں نکلتا تھا یہاں نواز شریف صاحب کے لیے تو یہاں کم از کم لوگ نکلے ہیں اور آگے مجھے لگتا ہے کہ رانا سناولہ صاحب جس طرح جس طرح جس طرح جب تک ہے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا اب ان کو ریلائز ہو رہا ہے کہ اس کا بھی بیک لاش آیا جس طرح جتنے بھی ہوئے کیسز اس کا بھی فائدہ ہوا تو اب وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ سسٹین اگر کرنا ہے ہم نے تو یہ ہر دفعہ تو اس طرح دھاندلی اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب سروائبل ہی اس طرح ہو جائے کہ جناب وہ چھپے لگا کرتا تھے کراچی میں سنتے تھے اب وہ ایمکیم تو کچھ بھی نہیں رہ گئی ایک پریشنگوپ بھی نہیں رہا ایک علاقہ جماعت بھی نہیں رہ گئی تو کچھ بھی نہیں ختم ہو گئے تو اب چند سالوں میں ہی ریلمنٹ ہو جائیں گے تو ریلمنٹ ہونے کے ابھی سے پیش بندی کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے مضامتی تو ہم ہے اور اس کو وہ چھیننا چاہ رہے ہیں کہ چھوڑا سا ہم اس پر حصہ لیں یہ جو انٹی اسٹابلشمنٹ ہونے کا عمران خان سے کہ اس میں مقبولیت لیں لیکن عمران خان کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ ان کو اور دھکیل دیتے ہیں ان سب کو کٹھے یعنی چاہے پی ڈی ایم کہیں پیپلز پارٹی نون لیگ اور دیگر جو ان کے ساتھ ہیں جن بھی اسٹابلشمنٹ وغیرہ کہ جی وہ ساتھ کٹھیں تو ان کو اور زیادہ اس طرف تکیل دیتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت اپنا جو سمجھ رہے ہیں سروائیول کہ وہ یہ پکبولیت ہے اور آگے چل کے حالات ان کو لگتا ہے ایسے پیدا ہونے والے ہیں کہ اس کے بعد مجبور ہو جائے گا سارا سسٹم کن سے بات کریں امران خان سے اچھا خالد جمیل صاحب رانہ سناولہ کے جو کامیٹس سے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے دوسرا اس کا مطلب تو یہی لیا جا سکتا ہے کہ نون لیگ این ارو دینا چاہ رہی ہے لیکن مضامت کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کو دیکھیں پاکستان نے بہت کچھ بدل گیا ہے پاکستان کی سیاست بدلی ہے پاکستان کے ٹرینڈ بدلے ہیں پاکستان کی جنریشن بدل چکی ہے لیکن بدکسمتی سے پاکستان کی جو فیصلہ کرنے والے بند کمروں میں بیٹھ کر بند ذہن کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ابھی بھی ساٹھ ستر اور اسی کی دہائی میں زندہ ہیں جنرل یوب خان نے پوری پاکستان کی عوام کا ووٹ کا حق ختم کر کے محض بیاسی ہزار لوگ کو ووٹ کا حق دیا تھا اس وقت پاکستان میں یہ بات کی جاری ہے بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ نئی نسل کی ذہن سازی کر دی گیا یا اس کی ذہن سازی کو ٹھیک کیا جائے تو پھر کوئی حقوق دیے جائیں تو ورنہ ان کو حقوق کو موطل کر دیا جائے اسی طرح اگر آپ زیاؤ لگ کو دیکھیں اس نے جو ایک نیریٹیو بنایا تھا یہ پرچے اٹھاتے ہیں پرانے فائلیں اٹھاتے ہیں اس کی گرد جھاڑتے ہیں اور نیا چھاپا مارتے ہیں اس کی اوپر پھر بشرف نے بھی ویسے ہی کیا تھا ابھی زمانہ بدل چکا ہے ابھی جو ہے کہ آپ نے دھمکییں دیں ساتھ پہ بیان پہ ہنسی آتی ہے کہ سارے کے سارے جیسے مسخرہ پن چل رہا ہو کہ آپ اسی طرح سے آر ڈیو ویڈیوز نکالتے ہیں ساری کے ساری جالی عدالتوں میں جا کے آپ کہتے ہیں ہمیں تو پتا ہی نہیں کہاں سے آئی کہاں سے نہیں آئی تو یہ جو ساری سچویشن ہے یہ ساٹھ ستر اسی کی دہائی میں چلتا تھا آپ نے موترم فاطمہ جنہ کے بارے میں بھی جو جالی بیان یہ بنائے پرچی ہیں آپ نے بین ازیر بھٹو کے بارے میں جہاز سے پہنگ دی نواز شیف کے بارے میں اس کے بیٹ روم کی اپنے کہانیاں سنا دی لوگوں کو لوگوں نے مان لیا اب یہ وہ زمانہ نہیں ہے اب زمانہ بدل گیا میرا خیال ہے کہ ابھی رانہ سناولہ صاحب کو بھی احساس ہو گیا کہ نہیں زمانہ بدل گیا ہے ہم نے جتنے نیریٹیو بنایا تھے سارے کے سارے اس قوم نے نہیں مانے میرا خیال ہے کہ ان سب کو بھی جو پیچھے بیٹ کے کسل کانیاں گھڑتے ہیں بناتے ہیں پھلاتے ہیں ان کو بھی ری ویزٹ کرنا چاہیے ان کو بھی ساٹھ ستر اسی کی دھائی سے نکل کے اب یہ دو ہزار کی صدی میں آ جانا چاہیے تاکہ سارے بیٹ کے اس ملک کو قوم کو آگے لے کے جا سکیں اگر آپ ساٹھ ستر کی دھائی میں رہیں گے تو یہ ملک اسی جو ہے کہ وہ کولو کے بیل کی طرح یا کونے کے مینڈک کی طرح جو ہے کہ اسی طرح گھومتے رہیں گے ہمیں آگے جانا ہے آپ اس جنریشن سے بات کریں جو یہ جنریشن ہے آپ ساٹھ ستر کی دھائی سے نکلے تو زیادہ بہتر ہوگا سی اچھا پی ٹی آئی رہنما آتف خان نے بھی آج ایبین نیو سے خصوصی گفتگو کی اور ان نے کہا کہ مذاکرات کے لیے تیار ہے اسٹیبلشمنٹ سے لیکن ہمارے کچھ مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے اس کو بھی جسکس کریں گے ایک بریک کے بعد